پنجاب حکومت نے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا اعلان کر دیا انٹر سٹی برس سرویس اور آن لائن ٹیکسی سرویس بھی چلے گی قرائیوں میں بیس فیصد کمی کر دی گئی خیبر پختنخواہ میں بھی پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیا چلانے کا اعلان بلوچستان اور سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار اندرونے ملک فضائی آپریشن بحال کراچی سے دو پروازے اسلامباد اور لاہور روانہ ہوئیں ایک سیٹ چھوڑ کر سفر کا خمیازہ مسافروں کو بھڑنا پڑا کراچی سے اسلامباد کا یک طرفہ کھرایا اکیس ہزار تک وصول کیا گیا ایک کرونا وائرس ہے دوسرا کرپشن کا وائرس کرونا کے لیے ویکسن تیار کی جا رہی ہے دوسرے وائرس کا تریاق عمران خان ہے وزیر اطلاع شبلی فراس کی پریس کانفرنس شہزاد اکبر بولے شہباز شریف جن فرشتوں کو چند بھینسوں کا دودھ کروڑوں روپے میں بیشتے تھے وہ فرشتے منظر عام پر آ چکے ہیں اور حکومت نے بھینسوں کی جھوٹی کہانی گڑھی شہزاد اکبر کو پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے رکھا گیا ہے چیلنج کرتے ہیں اٹھارہ سوال لے کر آ جائیں لاہور میں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا ات کے بعد کس کو پکڑنا ہے حکومت اس کا محول بنا رہی ہے نیپ کی کارکردگی پر پہلے ہی بہت سے سوالات ہیں قوم کی چینی اور آٹا چوری کا حساب کون دے گا لیبارٹریز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تینوں لیبارٹریز نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ عام حالات میں جب آپ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آٹھ ہزار رپیہ آپ کو کاسٹ ہوتی ہے لیکن ان لیبارٹریز میں چار ہزار رپیہ میں ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے جو غریب لوگ ہیں ان کا انشاءاللہ مفت وہاں پر لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے ہوگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصل آباد کے لیے خرم صاحب نے خرم افتخار نے کوئی ایک لاکھ کے قریب ماسک جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے اس کے بعد پی پی ڈونیٹ کی ہیں نائنٹی فائیڈ کیے تو ما شاءاللہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں حکومت اپنی برپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈاکٹر نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف فرنٹ لائن پہ ہماری کرونا کے خلاف جنگ میں پیش پیش ہے ان کا جو تحفظ ہے ان کو یقینی بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوں گے تو پھر ہی وہ اس کرونا کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے اور وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈھال کر ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھی میں مخیر حضرات کا فارمس ایلپسوٹیکل کمپنیز کا مینی فیکچرز کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کروڑوں پچاس کروڑ سے زیادہ ورث کا سینٹائزرز ماسکز یا گلاوز یا گوگلز یا پی پی بھی وینٹی لیٹرز لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہیں جو کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر جو ہمارے ہسپٹلز ہیں چاہے وہ ڈسٹک ہسپٹلز ہیں تحصیل کے ہسپٹلز ہیں ان میں وہ جو ایکوپنٹ ہیں پرسنل پروٹیکشن کے وہ دوں آج بھی میں نے ڈپٹی کمیشنر صاحبہ سے پوچھا تھا کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم گورنر ہاؤس سے آپ کو وہ چیزیں جو ہیں یہاں پر مہیہ جو ہے وہ کریں گے اس کے بعد میرا گوجرہ جانا تھا آپ کو معلوم ہے کہ بلال صاحب کی والدہ فوت ہو گئی تھی وہاں فاتحہ پڑی اور وہاں بھی چونکہ وہ ایم پی اے ہیں وہاں پر ہم کوئی راشن تقسیم نہیں کر سکے تھے تو وہاں پر بھی میں نے اننونس کیا کہ ایک ہزار راشن جو ہے وہ گوجرہ کے مستق لوگوں کے لیے ہم وہاں پر سرور فانڈیشن جو ہے وہ تقسیم کرے گی اس کے بعد ہم کمالیاں میں گئے کیونکہ ریاض فتیانہ صاحب بہت سنسٹیم ہیں اور بہت سے لوگ جب کمالیاں اور پیر محل کی بات ہوتی ہے تو سنسٹیم ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سونیا علی رضا بھی فتیانہ صاحب بھی اور میں بھی جتنی کمالیاں سے محبت کرتے ہیں اتنی پیر محل سے کرتے ہیں ہمارے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو فتیانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سب کیمپس جو ہے اس میں ایک تھوڑی سی ایک پرابلم آگئی ہے کیونکہ ایک پالیسی بن رہی ہے کہ کیا یونیورسٹیز اپنے سم کیمپس جو ہیں بنا سکتی ہیں یا نہیں مگرنہ انشاءاللہ لیکن پھر بھی میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ دو سب کیمپس ایک پیر محل میں اور ایک کمالیاں میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ سب کیمپس جو ہیں یہاں پر انشاءاللہ دیں پیر محل کے سب کیمپس کے بارے میں بات بھی جو ہے یو ای ٹی سے ہو چکی ہے فیننس رپارٹمنٹ سے بھی ہو چکی ہے اور اب میں فتیانہ صاحب انشاءاللہ کمالیہ کی بھی واپس جا کے پی این ڈی رپارٹمنٹ سے بات کروں گا کیونکہ تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ توجہ دینی چاہے تو جو میں ارز کر رہا تھا کہ ایک تو حکومت نے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارہ ہزار فی خاندان